السلام علیکم فلالرز میں کوئی دوست نبیل آج ہم کسی نئی وڈک ساتھ ہیں اور آج ہم بات کریں گے ایک اور اپیسوڈ انسٹرگام مویز نیوز اپ ڈیٹ کا ہمیشہ کی طرح ہم کافی زیادہ مویز کی اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں کور کریں گے تو ویڈیو پوری دیکھیں گے اس ویڈیو ہم کور کریں گے بی بی سونی کو بی بی کلیفر کی فاسٹ لک کنسٹر آٹ اوٹ اوینجر سینڈ کے ماں فار فرام ہوم کی فیلکر ہنڈا منٹر سوچے اور فونڈا فیشن کی سیٹ ایمیچیز اس کے سال سار رومرز ڈیٹ اپل تریکی کنفرمیشن اور سپیڈر من کا ویڈیو میں کیمیوز سے شروع کرتے ہیں تو دوستو پہلی اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کو انسٹرگام میں دی تھی وہ ہوتی کلیفرٹ کی لیو ایکشن موڈ کی فسٹ ایمیچ کے بارے میں جہاں پہ ایک بڑا ریڈ ڈوگ دیکھ سکتے ہیں کافی کونٹروفرسی چاہ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈوگ کیوٹ ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کافی ڈرونہ لگ رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے کوئیٹ بتائی گا اگلی لکھیں ہمارے سامنے بی بی سونک کی جہاں پہ ہم فلاور ہاتھ میں پکڑے ہوئے بی بی سونک کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے جو بندے ہیں جو آپ کو برو این ایرو پکڑے ہوئے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اس حالے کی تھیوری یہ ہے کہ یہ کرکلکس کے لوگ ہیں وہاں پہ پورا ایک ٹاؤن ہوتا ہے جہاں پہ کرکلکس کے جیسے ہی لوگ رہتے ہیں ریڈ کلڑ کے اور یہ سننے میں یہا ہے کہ یہ موڈ کے سیکنڈ ویلن کرول کریں گے اور سیکل کے لیے سیٹ ہو گئی ہے اگلی بیٹ نیوز ہے لیگو موڈ کے فینس کے لیے آپ کو پتا ہے لیگو ٹو پارٹ اور لیگو نینجا بوکس آفیس میں اچھا پرفارم نہیں کر پائی جس کے وجہ سے آپ ورنو برز سٹوڈیو والے اس کے ریٹس دینے والے یونیورسل پچھے اس کے پاس اور آپ کو پتا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا ہمیں بیٹ مین گرنڈالف یا دوسری جو ورنو برز کے کرکٹر تھے اب لیگو کی اگر یونیورسل پچھے میں فرنچائزی شروع ہوتی بھی ہے تو ہمیں وہ کرکٹر نظر نہیں آئے گے اور یہ کافی بیڈ نیوز ہے یار اگلی اپ ڈیٹ ہے بلیک وڈیو کے ایکسکلیوزیف ٹریلر کے بارے میں تو یہ ٹرلر تھرٹین جنوری کے بارے ہیں اور آپ کو پتا ہے جنوری کے مینے میں کافی دار ٹرلر آ رہے ہیں یعنیسے کہ نیو میٹنس کا بھی ٹرلر آ رہے ہیں فاسٹ ان فیورس کا کافی دار ٹرلر آ رہے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرح چلتے ہیں اور یہ ہے ڈیڈپول سے ریلیٹر اگلی اپ ڈیٹ کی طرح چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرح چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ ہے یہاں شاید ہمیں یہاں پہ ٹرلر آ سپیڈر مین ہمیں وڈیو میں دیکھنے کو دیکھنے کو ملانے اور یہ سائے رومر سے ہے کوئی کنفرمیشن تو اب چلتے ہیں مارو سٹوڈیو کے سیٹے مینجز کو لے کے تو فیلکل اندر منٹر سوچے گئے ریلیٹ سوچے گئے ریلیٹ سوچے گئے سیٹے مینجز ہا رہی ہیں اور یہاں سیٹے مینجز کے اندر ہمیں اس میں گولڈن آرم بھی دیکھنے کو ملیا ہے زیمو کی بھی لوگ دیکھنے کو ملیا ہے اور ہمیں ایجنٹ شارن کارٹر بھی دیکھنے کو مل گئی ہیں جس کی پہلے ہی میں نے کنفرمیشن دے دکھی تھی کہ یہ فیلکل اندر منٹر سوچے ٹی وی سیریز میں ہوں گی اس کے ساتھ اور سیٹے مینجز نکل کے آئی ہیں جب ہمیں ایک لوکیشن کا بدہ چلا ہے جس کا نام ہے میڈری پور اور اس کا پہلا جو اپیرنس ہوا تھا وہ نیو میٹرنس کی کومکس کے اندر ہوا تھا اور یہ زہا تھا جو یہ لوکیشن جو لوکیٹ کرتی ہے وہ ایکس من سے لیٹڈ ہے کیونکہ یہاں پہ ولگن جا کے برے لوگ کو ماننے کے لئے یہاں گیا تھا تو شاید یہاں پہ فیلکن اور ونٹر سوچے یہاں پہ زیمو کو ڈونے گئے ہوں گے کیونکہ برے لوگ ہی جگہ یا پھر یہاں پہ ایکس من کا ریفرنس ہی آجا رہے ہیں آپ کیا کہنا کمنٹ ہوتا ہی گا آپ ایک زبرتاس رومرز کے بارے بات کھلتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہوتا تھا ونڈا فیجن کی ٹی وی سیریز میں ونڈا کے دو بچے ایڈ گھنے کے رومرز آ رہے ہیں جو کہ بچے ہوں گے ونڈا اور فیجن کے اور یہاں پہ رومرز کی ایکوڈنگ فن وولفارڈ یا پہ جیک ڈلن ان میں سے ایک بچے کا رول پلے کرسکتے ہیں جو کہ سکسٹین کے انڈر ہوگا اس سکسٹین کے باروائی ایج میں ٹیلمن ہلمٹ کو دیکھا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس بچے کا رول پلے کرسکے ہیں جن کو ہمیں داکین مووی میں بھی دیکھیں تو سٹے مینجز ہوگی رومرز ہوگی اب کچھ کنسپٹار کی بات کرتے ہیں پہلی ونڈا سینڈگی میں کنسپٹار رہے ہیں جہاں پہ ہم وار میر میں بلیک وڈو اور راکا ایک الگ سوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سا ہم ایک الگ الٹرنیٹ ورجن اور ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ریڈ سکرل کا تو آپ میرے انسٹرگرام مکانو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکریشن میں فیس بک کو بھی لنک ڈسکریشن میں آپ وہاں جا کے بھی انہیں امیجز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سا سپیڈر من فار فر ہوم کی بھی کنسپٹار دیکھ سکتے ہیں بس سے کچھ لوگوں کو بچا رہا ہے گاڑی سے بچا رہا ہے اور شہر پانی میں ڈوبا ہویا ہے اس کے ساتھ ہم آئیڈرو کے بھی ایک الگی ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیزائن پہلی کنسپٹار پہلے بھی میں میں نے آپ کو دکھائی تھی جہاں پھر اس کا یومر لائک بوڈی سٹرکچر تھا اور ووٹر کا تھا تو اس کے ساتھ ہاں دوستو ویڈے ختم کرتے ہیں اتنی ڈیٹیل میرے پاس تھی اور اس وقت میں زیادی ڈیٹیل مجھے پتا نہیں تھی پر جیتنی تھی وہ میں نے کور کر دیا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی انٹرسٹنی لگی انفرمیٹی لگی لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستک تھا میں یہ چینل کو سکرائک پر کے بیلے ایک نبات دیجئے کیونکہ میں ماروڈ ڈیسی کو دوسری موڈ سے ریٹیڈ ریگولر ڈیٹیل داتا رہتا تو مجھے بتائے اس دفعہ ڈیسی کو زیادی اپ ڈیٹ نہیں آئی بلکہ کوئی آئی نہیں ہے تو اپنا چاہر رکھے گا اوکھ ٹڑا بے والا حافظ